توحید امام صلح ازدان مہترم یعنی خدا ہی ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے تمہاری نصرت کرے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں کہ خدا میرا کیا ہوگا زندگی کے اندر ازدان تو امام خود کافی اور جگہوں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے علامہ مجلسی جو ہیں اور خاص طور پر شہید مقدس ارد بیلی ان کو امام نے بہت ساری باتیں تعلیم فرمائی تھی یہ وہ لوگ تھے جن کی ملاقاتیں امام سے ہیں مقدس ارد بیلی جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مولا کائنات کے حرم میں جاتے تھے تو خود بخود دروازہ کھل جاتا تھا اور امام سے سوال کرتے تھے امام سے ایک دفعہ جب یہ گئے تو ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا میں نے دیکھا انہوں نے دروازہ خود گئے کھل گیا میں نے چاہا حرم میں جانا چاہوں مگر میں جا نہیں پایا پھر یہ وہاں سے نکلے اور نجف سے ہوتے ہوتے کوفہ کی طرف گئے اور مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور پھر یہ اندر گئے تو دیکھا ایک نور ہے اور اس نور سے یہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں میں جانا چاہ رہا ہوں مگر میری نہیں جا پا رہا پھر یہ جب نکلے تو یہ واپس آ رہے تھے جیسے ہی یہ مسجد سہلہ سے ہوتے ہوئے واپس جا رہے تھے تو مجھے خانسی آئی مجھے خانسنے سے یہ مجھے پہچان گئے میرا نام لے کر بولا کہ تم کیا کر رہے ہو کہا بس میں استاد آپ کے پیچھے پیچھے میں نے یہ یہ دیکھا تو یہ کیا ماجرہ ہے میں سمجھ نہیں پایا کہا جب بھی مجھے ایک مسئلہ پیش آیا ایک سوال میرے آیا تو میں نے کہا اپنے مولا کے پاس آیا اور مولا کے جب حرم میں گیا میں نے اپنے مولا سے سوال پوچھا تو مولا نے کہا آج میرا فرزند میرا آخری مسجد کوفہ میں ہے جاؤ اس سے جا کر پوچھ کر آؤ کہتا ہے میں وہاں گیا اور وہاں جو میں نے امام سے گفتگو کی اب آپ کردار دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے کہ ان سے امام ملتے تھے یہ رات کو تحجد کی نماز کے لیے کھوئے میں بالٹی ڈالتے ہیں تو پانی کے بجائے ہیرے جوارات آ جاتے ہیں مقدر سید دبیلی کہتے ہیں پروردگار میں نے پانی مانگاتا ہیرے نہیں مانگے تھے کہا پھر ڈالا تین دفعہ جو ہے وہ ہیرے نکلتے ہیں مگر مقدر دبیلی کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے پروردگار یعنی جو ان کی پیروی کرتا ہے دنیا اپنے خزانوں کو ان کے آگے کھون دے دی